اسلام علیکم اسے بلٹ نکلتا ہے ایسے کی پریشانی کا جو بشکار ان کے لئے میں اچھی سے ایک ریمیڈی لے کروں بلکل یہ ہوم میڈ ریمیڈی اور بہت ہی آسان ہے اور بہت سستا سا یہ فارمولا ہے اور یہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے جو پاؤں ہیں بلکل چاند کی طرح وائٹ ہو جائیں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے بلکل بچوں کے پاؤں کی طرح نرمور اور ملائم ہو جائیں گے تو یہ ریمیڈی بنانے کے لئے ہمیں صرف چاہیے دو چیزیں یہاں پر میں نے چھوٹی سی د دو لیے کینڈل اور سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل جو ہر گر میں موجود ہوتا ہے بس آپ نے دو کینڈل جو بزار سے خرید لینی ہے ٹھیک ہے اب کرنا کی آئیڈیا ہم نے سب سے پیڑ لے کینڈل ہم نے اچھے سے جو کرش کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سے کرش کر لوں گی اور یہ جو تھریڈ ہے اس میں سے نکل آئیے ہم نے اس کو اس میں سے نکال دینا ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کو ہم نے چھوٹے سے پیسز میں کر لینے اس طرح سے جی تو کینڈل کو کچھ میں نے اس طرح سے کرش کر لیے اچھے طرح سے اب ہم نے اس کو میئر کر لینا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو میئر کریں گے اور تقریبا یہ ایک بڑا چمچ ہو جائے گا بھر کے ساری میں اس میں اچھے طرح سے ایڈ کر دوں گی اس کو جب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جتنی ہماری کینڈل ہوگی یہ مومبتی کرش کی اتنا ہی ہم اس میں جو سرسوں کا تیل جو وہ ایڈ کریں گے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو تھوڑا سا سا چپکا ہوا پلیٹ کے جی تو ایک چمچ ہمارا بھر کے جو ہے کینڈل کا ہو گیا اور ایک چمچ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بھر کے سرسوں کے تیل کا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں میں اوڑا اٹ کروں گی اور اب ہم اس کو اوون میں جو اچھے سے پک لائیں گے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو سٹیل کی پلیٹ میں ڈال کے چولر پر بھی اس کو ملٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے اب اس کو اوئل کے انتر جو اوئن میں رکھے اچھے سے جو ملٹ کر لے نا ملٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو اوئل جو وہ کافی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور میں نے اس کو تقریباً آدھا منٹ لکھایا تھا اور اب میں چمچ کے مدد سے اس کو اچھے سے ملٹ ہو رہی ہوں تو یہ جو کینڈل ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو رہی ہے اس میں اور اس کو اچھے سے ملٹ کر دینا ہے اس کو جی تو یہ ملٹ ہو کے اس طرح کی کچھ کریمیم فارم میں آگیا اور بلکل یہ کریم جیسے ہو گئی ہے اچھا جی تو اب ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور یہ تھوڑی سی جم بھی جائے گی تو آپ نے یہ بلکل اسی شیب میں اب رہے گی اسی فارم میں ٹھیک ہے تو استعمال آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے پاؤں کو جو اچھے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کریم کو جو اپنی فٹی ہوئی ایڈیوں پر اپلائی کرنا اگر ایڈیاں کے ساتھ آپ کے پاؤں میں ہیں پھٹے ہوئے پاؤں ہیں تو آپ نے سارے پاؤں پر ہی نیچے والی تہہ پر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک اور اس کریم کو جائے آپ نے اپنے پاؤں اور ایڈیوں میں اچھے سے جذب ہونے دینا جذب ہونے کے بعد آپ اگر سردی ہیں تو آپ سوکس پہلیں اگر آپ گرمیاں تو سوکس تو نہیں پہنی جا سکتے ہیں آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں اور صبح اٹھنے کے بعد آپ اپنے دن پاؤں کو پھر اچھے سے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے دونر بھگ ہو کے اور پیروں کو اچھے سے برش کریں اگر کوئی برش ہے جیسے کہ اپنے دونر والا برش ہوتا ہے اس کے ساتھ ساف کر لیں اور اس کے بعد پاؤں اچھے ساف کرنے کے بعد آپ نے دن میں جو ایک دفعہ اس کو پھر اپنے پر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دن اور رات میں یعنی کہ آپ نے دو دفعہ اپلائی کرنا ہے تو دیکھے گا کہ ایک ہفتے میں آپ انمائیہ فرق دیکھیں گے کہ آپ کے پاؤں جو ایڈیاں پھڑی ہوئے ہیں کافی ساف ہونا شروع ہوگی ہیں اور جو پھڑی ہوئی لائنز ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آیسا آیسا تو آپ نے اس کا بقاعدہ استعمال کرنا ہے جیسے کہ وہ آگے ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ تو آپ اس کا اس طرح سے استعمال کیجئے گا کہ پاؤں پہ اچھے طرح اس کو پھلائی کیا اور اس کے بعد آپ نے سوکس پہن لینی ہے تو وہ بھی بہت اچھا ریزلٹ رہے گا اس طرح بھی آپ کو سوکس کے بغیر بھی بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریمیڈی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ